سپریم کورٹ کے سامنے ملٹری کورس کا کیس ہے جہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ اور دو دیگر ججز پہلے اس نور اپنی بینچ سے لہدہ ہو چکے ہیں آج جسٹس یا یا افریدی کا جو ایک نوٹ ہے آج کے تحریری فیصلے کے ساتھ وہ بہت ہی اس کی جو چوائس آف ورڈز ہے بہت ہی میننگ فول ہے انہوں نے کہا کہ عدالت کے وقار اور اس کے اتبار کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے یہ جو دو الفاظ انہوں نے چنے ہیں وقار بھی یا اتبار بھی یہ اور ساکھ بھی یہ اس کے بڑی خاص ایک میننگ ہے کیونکہ نور اکنی بینچ سے جب فائز عیسیٰ صاحب لہدہ ہوئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے بینچوں کی تشکیل کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے پھر جسٹس تارک مسعود لہدہ ہو گئے پھر جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ایک رشتہ داری والا سوال اٹھائے گیا اللہ کہ پرہیپس ون آف تی موسٹ رسپیکٹڈ جسٹس منصور علی شاہ جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ لہتا ہو گئے تو یہ جو کنٹروورسی ہے بینچوں کی تشکیل کے اوپر اور کیسے سوو موٹر لینا ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور سپریم کورٹ کی ساکھ کے اوپر یا اس کی اتبار کے اوپر جب بھی ایسے سوالات اٹھائیں کہ کیا اس عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو سیاسی اینک لگا کے دیکھنا ہے یا اسے پاکستان کی سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلے کے طور پر دیکھنا ہے یہ بہت ہی دو مختلف صورتیں پیدا کر رہیتا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال جو ہے سپریم کورٹ کے ایک اپنے جج نے بینچ کے اندر سے بیٹھ کے اختلافی فیصلے کی صورت میں یہ سوال سامنے اٹھایا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور سپریم کورٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے انہوں نے فل کورٹ تجویز کی ہے اور میرے خیال میں بہت ہی مناسب تجویز کی ہے کیونکہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل میرے جیسے شخص کے لیے یہ بڑا مشکل ہے اس کو ایکسپٹ کرنا کہ سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے میں علم کا کوئی لاؤ کا طالب علم نہیں ہوں علم کی کمی کہہ لی جیسے حوالے سے لیکن ایز ای جنرلسٹ جو چیزیں ہم نے ساری عمر سیکھی ہیں اس میں کچھ سیویل لیبرٹیز کے معاملہ آ جاتے ہیں کچھ ہیومین رائٹس کے ایشو آ جاتے ہیں اگر میں وہ پیشے نظر رکھتا ہوں تو میرے تو اقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہوگا اسی طریقے سے نو مائی کو جو کچھ ہوا نو مائی بھی میری اقل میں نہیں آتا کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ جمہوری معاشروں کے اندر آپ کو شخصی ازادی حاصل ہے آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے لیکن اسی جمہوری معاشرے کے اندر کبھی بھی آپ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیں گے کہ آپ کی قومی سلامتی دعو پہ لگ جائے ملک کے اندر افرا تفریح یا کیاوس ہو جائے تو جہاں میں ایک طرف شخصی ازادی کا احترام چاہتا ہوں جہاں میں ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل پروسس چاہتا ہوں جس میں نو مائی میں ملوث لوگوں کی کاروائی جو بھی ملوث تھا اس کے خلاف کی جائے ملویٹی کوٹس نہ ہو ریگلو جوڈیشل سسٹم ہو وہیں میں نو مائی کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں وہ یوم سیاہ صحیح قرار دیا گیا ہے اور جو لوگ اس کی پلاننگ منصوبہ بندی میں ملوث تھے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں کو فوج نے خود سے پنش کیا ہے ابھی تک یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ ان کو پنش ابھی تک جن لوگوں کو کیا گیا ہے اس کے مطلق جو ہماری اطلاعات یہ ہیں میں ناکام ہوئے یہ چارج ہے ان کے اوپر لیکن دوسرا جو سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کیا ان میں سے کچھ لوگ ریٹائیڈ میں دوبارہ دوراتا ہوں کیونکہ بار بار کچھ لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ ان کا رول ہو سکتا ہے ریٹائیڈ یا حاضر سروس کیا منصوبہ بندی میں یا ان کے سمپتائز کرنے میں جو لوگ نو مائی کو ان امارتوں کی طرف گئے ان کا رول تھا کیا اس کے اوپر تحقیق کی گئی کیا واضح تفصیلات اس کے اوپر موجود ہیں اس کا جواب میرے خیال میں ابھی بھی آنا چاہیے اور پوری تفصیل کے ساتھ آنا چاہیے کہ کیا تحقیقات کی گئیں کیا شواہد ملے اور جن لوگوں کے اوپر شکوک کیے جارہے ہیں شکوک کا اظہار کیا جارہے ہیں ان کے اوپر کیا انویسٹیگیشنز کی گئیں یہ معاملہ خود دی جی آئی ایس پی آئر نے کہا کہ جب تک یہ پورا پروسیس مکمل نہیں ہوگا تب تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جہاں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر تحقیق کامل جاری ہے وہیں پہ ان کچھ ریٹائیڈ لوگوں کے اوپر بھی تحقیق کامل ہونا چاہیے آج ایک پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹی کی ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ ریپورٹ بھی بڑی میننگفل ہے ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک ایک ویڈیو کیمرے نے کیا کیا کیپچر کیا لہور سیف سٹی کے کیمرہز لگے ہوئے ہیں اگر وہاں سے کوئی گزر کے جاتا ہے تو اس کو چھپنے کی جادہ تو نہیں ملنی چاہیے اور عام طور پر بہت ہائی پروفائل کیسز کے اندر ان کیمرہز سے مدد ملتی ہے اور بعض اوقات ایسے کنٹروورشیل ایشیوز سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک مقصود موقع کے اوپر کیمرے کی ریکارڈنگ چاہیے ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پورے شہر کے دس زار کیمرے تو چل رہے ہیں لیکن دس زار ایک وہاں کیمرہ جہاں پہ وہ وقوع ہوا ہے اس وقوعے والا کیمرہ جو ہے اس وقت آف تھا تو وہ بھی ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے لیکن فورنزک سائنس لیب کی ریپورٹ جو ہے تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز کے گزرنے کا مقام وقت اور ان شخصیات کا تائین کر رہی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی جب یہ سزا اور جزا کا عمل شروع ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں پنجاب فورنزک سائنس لیبورٹری سے اگر ہمیں کوئی جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ دیں کہ یہ کن تفصیلات کی روشنی میں یہ ریپورٹ بنائی گئی کیا شواہد ہیں اور کیا ان کو عدالت میں عدالت کے لیے قابل قبول شواہد ہوں گے جن کی بنا کے اوپر کسی کو سزا مل سکتی ہیں ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس جس کے اندر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ کیا تحریک انصاف کی طرح براہ راست وہ کہنا چاہیے تھا کہ اشارہ تھا کہ ماسٹر مائنڈ بھی نو مائی کے یہ تھے فوج کے خلاف اکسانے والے بھی یہی تھے اور ان کے اوپر سزا کا عمل لگے بڑے گا میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں سنوا کے تو آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے پوڈیویسر صاحب سنوائی کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا لیکن حتمی طور پہ حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے پرابس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراو ان کو جلاو وہی ماسٹر مائنڈز سانے نو می اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جاتا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اب یہ جو منصوبہ ساز ہیں نو می انہوں نے درست سٹیٹمنٹ دیا کہ جب تک ہم ان سارے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو ان کا تائین نہیں کر لیتے تب تک انصاف پورا ہو نہیں سکتا منصوبہ سازوں کی پوری تفصیل جب بھی آئے گی تو اس کے اندر صرف تحریک انصاف کے نام نہیں کچھ اور لوگوں کے نام آنے چاہیے ہم منتظر رہیں گے کہ وہ نام بھی فوج کے ادارے سے پوری تفصیل کے ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ پوری تفتیش کے ساتھ سامنے لائے جائیں جس طریقے سے سیاسی لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کی بھی تفصیل سامنے آنے چاہیے لیکن بعض نام ایسے ہیں جن کے اوپر طریقہ کار جو ہے بہت ہی متنازہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا رول ہے علی محمد خان کا مجھے نہیں معلوم کہ باقی ان لوگوں کا جن کی چھے چھے دفعہ زمانتیں ہو جاتی ہیں اور پکڑے جاتے ہیں آج ساتھویں دفعہ شاید علی محمد خان کی زمانت ہوئی اور دوبارہ گرتاری ہوئی ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے لیگل نومز کے تحت سے لنا چاہیے اگر اس کا رول ہے تو اس کو سزا جزا کا ایک طریقہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے ادر وائز صرف اس بنا کے اوپر پکڑ لیا جائے کوئی ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی لیتکی کا اعلان کر دے تو وہ بھی طریقہ کا درست نہیں ہے ایکسپٹیبل نہیں ہے نہ کسی جمہوری معاشرے میں نہ کسی ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون اس کے تحت یہ پورے پاکستان کا نظام چلتا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو انصاف اس کو بھی دیا جائے اس کو فیصلے کا حق دیا جائے کہ وہ نو مائی کی مضمت کرنا چاہتا ہے دل سے تو نو مائی کی مضمت کرے پارٹی میں رہنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کی چوئس ہو لہدہ ہونا چاہتا ہے تو بھی اس کی چوئس ہو لیکن ساتھویں دفعہ زمانت کے بعد گرفتاری وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اقلی طور پر تسلیم کرنے پر اٹلیس تیار نہیں